بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العزت کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرور ہو درود و سلام آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شکر تیاز ہماری آج کی ویڈیو چکندر کے صحت پر حیرت انگیز فواید پر مشتمل ہے ایک نئی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چکندر اور اس کے جوس کے استعمال سے انسانی جسمیں ایسے بیکٹیریاز کے افضائش ہوتی ہے جو کہ صحت منت زندگی اور بہتر دماغی کارکردگی کا سبب بنتے ہیں اور دماغی کام انجام دینے والے افراد کے لئے یہ ایک قدرتی ٹانک ہے ریڈاکس بیولوجی جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چکندر کا استعمال انسانی صحت میں نیحت اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے استعمال سے دماغ کی کارکردگی بہتر اور یاداشت وسیع ہوتی ہے تحقیق میں کہا گیا ہے بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا بحث بن سکتی ہے چکندر کا استعمال یا روزانہ کی بنیاد پر اس کے ایک کلاس جوس کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے ان جائنہ میں مبتلا بہت سے مریضوں کو نائٹریٹ پر مشتمل عدویات تجویز کی جاتی ہیں جبکہ چکندر میں موجود نائٹریٹ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور خون کے بہاؤں کو متوازن بناتا ہے اکثر شکایات میں چکندر کا استعمال نہایت مفید ہے اور انسان جسمانی مشکت کے کاموں کے لیے بھی خود کو توانا محسوس کرتا ہے اس کے جوس کے استعمال سے انسانی جسم کے لیے مطلوب غزائیت کی مقدار حاصل ہوتی ہے دوسری جانب غزائی مہرین کے مطابق فائبر فولیٹ میگنیز پوٹاشیم ایرن اور ویٹامنٹ سی سے بھرپور سبزی چکندر کا بطور سلاد یا اس کا جوس بنا کر پینہ صحت من زندگی کے لیے نہایت نہ غزیر ہے غزائی مہرین کے مطابق چکندر میں ویٹامن اے ویٹامن بی ویٹامن سی ایرن کاپر اور میگنیشم کے بھی بھرپور مقدار پئی جاتی ہے چکندر کے سبب خون کے خلیے دماغی اور جسمانی کارکردگی دل کے صحت خون کی نسو جگر اور پورے نظام حازمہ پر مصبت اور معصر اثرات مرتب ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ